بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو ہماری یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ در کھانے امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزدار سی مرٹن نلی نہاری کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا ریسپی کو جاننے کے لئے اور ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نیو سے نیو ویڈیو ہماری ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف میں پریشن میں آئل ایٹ کر لوں گی اس کے بعد کو ثابت مسالت جس میں جیفل اور دارچینی موٹی لائچی اور سٹار ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں دو نارمل سائز کے پیاز ایٹ کروں گی اور اچھے سے اس کو بھول لیں گے پیازوں کو تھوڑا سا ہم نے لائٹ باؤن کرنا ہے پیازوں کو لائٹ باؤن کرنے کے بعد میں اس کے اندر وان این ہاف ٹیبل سپون میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کر لوں گی اچھے سے ہم لسن ادروں کو بھول لیں گے لسن ادروں کو بھولنے کے بعد میں اس کے اندر گوشت ایٹ کر لوں گے میں نے مٹن لیا ہے آپ چکن بھی لے سکتے ہیں اور بیف بھی لے سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ویٹ کر لوں گی اور اچھے سے میں بھون لوں گی مٹن کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے پیازو کے ساتھ تاکہ اچھے سے ہمارا بھونجے مٹن بھی ہم اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس کے اندر کو سپائسز ایٹ کر لوں گی جس ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر لیں کے ہسپی زائی کا ون ٹیبل سپون کشمیڈی لال میرچ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون میکالی میرچ ایٹ کر لوں گی ون ٹیبل سپون زیرا پاورا ون ٹیبل سپون سکہ دھنیا اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے کو چاکتا کے اچھے سے ہمارا رچت ہے مسالہ اس کے بعد میں نے دو سے تین چمچ دہیں پھینٹ کے رکھ لی تھی وہ ایٹ کر لیں گے صرف دو سے تین چمچ میں نے ایٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے نہاری مسالہ ایٹ کر لیں گے ٹیبل سپون میں نے نہاری مسالہ لیا ہے وہ ایٹ کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے ہم بھونیں گے جب تک ہمارا آئل علیدہ نہیں ہو جاتا ہم نے پہلے ہی اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے پھر اس گوشت کو گلانا ہے دیکھیں اچھے سے ہمارا ماشاءاللہ گوشت بھون چکا ہے اویل علیدہ ہو چکا ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں پانی ایٹ کر لوں گے پانی ایٹ کر لیں گے میں نے دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں پان سے چھ منٹ کا ویٹ لگا دوں گے تاکہ گوشت گل جائے اچھے سے ہم اس کو ویٹ لگا دیں گے پان سے چھ منٹ کا ویٹ لگانے کے بعد دیکھیں ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے اس کے بعد میں نے کون فلور اور آٹا مکس کیا ہے 2-3 سے 3 ٹیبل سپون میں نے آٹا لیا تھا اور 1 ٹیبل سپون کونٹ فرور لیا تھا اس کو اچھے سے حل کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اچھے سے ایک عبالہ آنے کے بعد نہاری میں دیکھیں ہماری نہاری کتنی ماشاءاللہ الحمدللہ گہری ہو چکی ہے کتنی خوبصورت سے ہماری نہاری تیار ہوئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا گوشت بھی اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ادرک ایٹ کروں گی ہری مرچے ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا دھنیا ایٹ کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی خوبصورت سے ہماری مرٹن نلی نہاری تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ نہاری کی ریسپی کیسی لگی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہ ہی کیا تو کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ